اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک سپیشل ریسپی شیئر کروں گی اکثر ہمارے پاس فریج میں رائس بات جاتے ہیں آج ہم انہی لیفٹ آور رائس سے ایک نئی ریسپی بنائیں گے جو کہ بریانی اور پلاو سے کام نہیں ہوگی سب سے پہلے میں 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دوں گی اور اس میں 1 ٹی سپون ہم لسن ڈالیں گے بہت ہی مزے کہ یہ چاول بنتے ہیں یقین کریں کہ سب ہی کو بہت پساند آئیں گے اب ہے میرے پاس ایک پیاز ایک ٹیمارٹر اور ایک آلو فائن چاپ کیا ہوا اس طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے میں پیاز ڈالوں گی جیسے ہی پیاز تھوڑے سے ساٹے ہوں گے میں اس میں شامل کر دوں گی ٹیمارٹر اور ہری مرچ مکس کر لیں گے اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی آلو آلو بھی ہمارے پاس ہر وقت گھر میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس چاول بچے ہوئے ہیں تو یہ مزے دار ریسپی ضرور ٹرائے کریں وان ٹی سپون میں ڈالوں گی سفید زیرہ اور وان ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں نمک مکس کر لیں گے اچھی طرح زیرہ آپ نے ضرور ڈال لیں زیرے کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہلکا سا پانی کا چینٹا بھی آپ لگاتے جائیں تھوڑی دیر کے لئے صرف میں کور اپ کروں گی آلو اب اتنی دیر میں گال چکے ہیں اب ہم نے کرنا جی ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کو سائیڈ پہ کریں گے اور دو انڈے میں اس میں ڈال دوں گی کارنر میں ابھی ہم نے انڈوں کو ایک دام سے مکس نہیں کرنا تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں ڈالوں گی اور انڈوں کو ہم مکس کر لیں گے اس بات کا خیال رہے کہ انڈوں کو آپ نے ایک دام سے مکس نہیں کر دینا آلووں میں اور ٹماٹر اور ہر چیز میں جیسی تھوڑے یہ پاک جائیں گے دین ہم ان کو مکس کریں گے ویورز ریسپی اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں آپ کا لائک کرنا ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا باعث ہوتا ہے اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اب میں اس میں بچے ہوئے چاول ڈال دوں گی ابلے ہوئے چاول یہ میرے پاس بچے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ہم ان کو رینیو بناتے ہیں تاکہ سب ہی یہ شوق سے کھا لیں اور ویسٹ نہ ہو وان ٹی سپون کے جتنی میں اس میں شامل کروں گی کالی مرچ پیسی ہوئی مکس کر لیں گے اور یہ فرائیڈ رائز سے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ریسپی ہے اور میں اب اس میں تھوڑیا سا ہرہ دھنیا اور ٹیمارٹر اور شامل کروں گی چنگس تاکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھے لگے تھوڑا سا ہم ییلو فوڈ کلر اینڈ میں ڈالیں گے اور صرف میں پانچ منٹ کے لیے کور اپ کروں گی تاکہ چاول ہمارے اچھی طرح بان جائے جی تو ما شاء اللہ الحمدللہ آپ کے سامنے کتنے مزے کے ہمارے رائز بن کر تیار ہیں نہ ہی یہ بریانی ہے اور نہ ہی یہ پلاو ہے لیکن جکین کریں کہ ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا پازیٹیف فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی یا آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے دیکھنے میں ہی بہت ما شاء اللہ مزے کے لگ رہے ہیں تو کھانے میں تو ان کا جواب نہیں کوئی بھی چیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنی چاہیے جی تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے رائز مسالہ رائز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ویورز آلو اور انڈے سے بنے یہ مسالہ دیسی سٹائل رائز آپ کو ضرور پساند آئے گے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور کمنٹ ضرور کریں اللہ پاک ہمیشہ آپ کے دسترحان کو وسیع رکھے تھینکس فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ